میں نے کہا ہوا نہیں ہے یہ نہیں ہوا یہ میں نہیں جانتا یہ میرا نمبر ہے آپ نے ایک complaint ڈالج کی ہے آپ مجھے بتائیں گے Marşki ہے کہتہاں complaint ڈالج کی آپ کو کیسے پیدا چلا میں نے کہا پہجب حلو during physically yüz normal تو کہتہ ہے آپ صحب بول رہے ہو مذہب تو نہیں کر رہے ہیں میں نے کہا نہیں میں صحب بول ہوں اس میں کہا جی پنتالیس ڈالڈر آپ ملے زیادہ لئے ہیں میں نے کہا صبح آپ کے ایکاؤنٹ میں ہوں گے اور آپ نےجھے جواب دینا ہے کہ آپ کو ملے یا نہیں ملے اس نے مجھے سارا بتایا کہ ہم نے باہر سے پیسے منگوا کے کیے ڈالر میں میں نے پیمٹ کی میں نے کہا ٹھیک ہے دوسری دن اس کا میرا پاس میسیج آئے کہ پتالیٹ ڈالر مل گئے بات یہ ہے کہ اول تو اصولی طور پر یہ منسی کا کام بنتا نہیں ہے جو ہم کام کر رہے ہیں لیکن ہماری بدقسمت ہی ہے کہ ہم اپنے انٹرسٹ دیکھتے ہیں ہمارا کام تو ریگولیٹری باڈی ہے کہ ہم ریگولیٹ کریں اور دیکھیں کہ کام صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا لیکن ہم نے یہ ریسپونسبلیٹی اپنے سر پر جب لی ہے تو اس کو پورا پھر کرنا پڑے گا جو بھی ہے مجبوری ہے جیسے بھی ہے ہم نے کہا ہے کہ ہم اسی ازار یا پچاسی ازار لوگوں کو حج کریں گے تو کرو اب آج پھر یہ ساری باتیں بھی سنو اب اسی سلسلے میں آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا اب یہ ایک ایک چیز میرے پاس آ رہی ہے اور مجھے پتہ ہے میرے پاس یہ بھی میسیج ہے میرے پاس ایک صاحب کا میسیج ہے انہوں نے کہا جی جیل کا محول ہے اور کھانا بھی جو ہے پتہ نہیں کونسی جیل کا ہے میں نے کہا اچھا سمان رکھنے کی بھی جگہ نہیں میں نے وہاں پر کہا اب یہ کام آپ لوگوں کا ہوگا کہ آپ لوگوں نے جانا ہے وہاں پہ جا کے چیک کرنا دوسرے دن اسی آن جب میں نے اس کو میسیج کیا وائس نوٹ کیا کہ آپ نے تفصیل بھیجو پوری ایکزیک لوکیشن اور ساری چیز بھیجو اس کے بعد اس کا یہ میسیج بھی میرے پاس آیا اس نے وہ کچھ ڈاکٹر تھے اور بڑا لرڈ آدمی تھا کوئی یہ بڑی کام کی باتیں ہیں میں اس لیے یہ ادھر کر رہا ہوں کہ آپ جائیں گے نا تو آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہوں گی اس کا نام ہے ڈاکٹر اجاز بٹی میں نے اس کا بڑا ٹیکنیکل سسٹم کیا ہے اب آپ اس کا یہ میسیج اس کا پہلے جو میسیج آیا تھا اجاز بٹی صاحب کا جو میرے پاس آیا وہ یہ آیا کہ ہمیں اس طرح کا کھانا دیا جا رہا ہے ایسا کمرہ ہے ایسا کمرہ ہے تو میں نے اس کو پھر یہ میسیج کیا میں سانیٹر محمد طلح محمود بول رہا ہوں میں نے آپ کو دو مرد اوکال کیا لیکن آپ سے بات نہیں ہوئی آپ کی شکایت مجھ تک کونھ چکی ہے میں اب اب اس کی بات سنیں گے پھر آپ کو پتا چلا گیا ہمارے لوگوں کا ذہن کیسے ہے مذہبیہ پورو اور میں نے ابھی پوری طور پر ڈاکٹر جنرل سعودی ریمیہ ہمارے جو عبدالواحف سورو صاحب ہیں میں نے آپ کی جواب بیجوا دی آپ کا جو کمپلینٹ آئی ہے اور ڈیریکٹر مدینہ کو بھی میں نے پی دیا ہے اور میں نے کہا ہے کہ مجھے اس کی رپورٹ دیں اگر آپ کو رسپانس ملے تو ٹھیک ہے نہیں ملے تو آپ انتباہ سے آپ کے بات میرا نمبر آگیا ہوگی براہ ذاتی نمبر ہے آپ یہ نمبر اپنے تک ہی رکھیے گا کسی کو دیجئے گا نہیں وہ اپنے شمار کالے ہوتی یہ میرا ٹرنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے آپ مجھے میرے نمبر کے اوپر جو ہے ہی رکھیے گا آپ مجھے گا پیدا سکتے سوئے گا گرفتی کیا گئی ملے ہی رکھے گا تک رسپانے ٹھیک ہے مجھے گا رسپانے 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 کسی کٹ بے ملے 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 گا و کتا موسیقی 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 دس ہزار کے قریب بارے وہاں پر لوگ پہنچ چکے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہی فگر جو ہے جس وقت آپ جائیں گے تو یہ شاید دیس ہزار پر ہوگی اور یہ بڑھتی جائے گی مدینہ منورہ میں تقریباً ہم لے کے جائیں گے چالیس ہزار تک اور اس کے بعد پھر دوسری طرف شروع کریں گے وہاں پر بھی ہم کچھ چالیس پنتالی ہزار لوگوں کو لے کے جائیں گے جدہ وہ مکہ مکرمہ میں ہوں گے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے یہ اصل مسئلہ شروع ہوگا جب سب مکہ مکرمہ میں کٹھے ہوں گے اور منہ کی طرف جا رہے ہوں گے وہ اور وہ جو دن ہے نا پانچ چھ دن وہ بڑے سخت ہوں گے جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہمارے لوگ جو ہیں تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ ان میں ٹریننگ کا گیم بھی ہے کہ تھوڑے ان ٹرینڈ بھی ہیں لیکن بارال اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی کام کرنے کی ہوگی تو بہت ایسی بات ہے آپ جو ٹارگٹ ہے وہ دونوں ٹارگٹ ایچیو کر لیں گے ایک آپ کا ٹارگٹ ہے آپ نے لوگوں کی خدمت حجاج کی خدمت کرنی ہے کیونکہ آپ سب کی اپلیکیشن میں ایک بات کہ میں حجاج کی خدمت کے لیے جانا چاہتا ہوں اور دوسرا ٹارگٹ کہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا فرض ادا ہو رہا ہے یہ دو ٹارگٹ جو ہیں آپ کے پورے ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ زندگی کے بہت بڑے ٹارگٹ ہیں اس ٹارگٹ کے لیے لوگ جو ہیں شاید اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں اس عمل کو حاصل کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے لوگ جو ہیں اپنی جوانی میں شروع ہوتے ہیں بڑاپے میں ان کو موقع ملتا ہے تو آپ لوگ کو تو بہت جلدی موقع ملائے کیونکہ ہم نے ایک ایج کی قید رکھی تھی کہ پنتالیس سال سے نیچے ہوں تو آپ سب لوگ اپنا سیت مند بھی ہیں الحمدللہ تو آپ لوگ کو جلدی مل رہے ہیں ورنہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو حجاج حضرات جو ہیں ان کی میکسیمم کونٹیٹی آپ ملے گی جو ذرا ایجیڈ ہوں گے بارا میرے بعد بہت کچھ ہے میں بہت کچھ نالج اس وقت رکھتا ہوں مجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہے لہذا مجھے بے اقوب بنانا کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں ہے وہ دن گئے وہ ٹائم کچھ اور تھا یہ ٹائم کچھ اور ہے اس لئے الیٹ ہو کے کام کرو ہو سکتا ہے جس چوب پہ آپ کھڑے ہیں وہیں سے آپ کی تصویر بن کے میرے پاس پہنچیں یا آپ کسی کے ساتھ بس بیہیو کر رہے ہوں تو وہ ویڈیو بجھے کیونکہ آج کال لوگوں نے ایک چیز سیکھ لی ہے اور چھوٹے سے چھوٹا بھی ہوگا اس کو ویڈیو بنانی آتی ہے اور اس کو یہ سمجھ میں آگیا ہے کہ ویڈیو ایک ایسا ایک ایسا اس کے پاس اتیار کہلے یا وٹیور ایک پروٹیکشن اس کے پاس آگئی ہے کہ وہ اس کو یوز کر کے اپنا رائٹ حاصل کر سکتا ہے تو یہ در بات شروع نہیں ہوتی ویڈیو پہلے سے بننی شروع ہو جاتی ہے تو آپ کے اچھی ویڈیوز آئیں گی ہم آپ کو واپسی کے اوپر آپ کو اپریشیٹ بھی کریں ہو سکتا ہے کہ میں کوئی ایسی پالیسی بناوں جس میں ہم آپ کو اس حوالے سے کچھ سوچیں کوئی اپریشیشن شیل کے والے سے کوئی اور چیزوں کے والے سے یہ بہت بڑا ایڈ ہو جائے یہ ڈیریکٹر صاحب میری ساری باتیں نوٹ کر لیں یہ آپ ان سب کو یہ ساری باتیں ضرور بتائیے میرا خواہل ہے کہ اس سے کافی فرق پڑے گا اور وہاں پہ ایک ذائن میں رکھیں کہ علجنا نہیں ہے آپ نے کسی کے ساتھ بھی نہیں علجنا ہے چاہے سعودیوں چاہے کچھوں تھوڑا چیزت میں آپ کے ڈیفشنس بھی آتا ہے تو چپ کر کے سائٹ مال لیں یا چپ کر جائیں آپ آپ نے پتہ نہیں پیلا ہے جنہوں دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو میرا غصہ بہت تیز ہے میں عزت کے اوپر کبھی چیز میں نہیں مانتا ہوں ایک ویڈیو چلی تھی ہو سکتا آپ نے دیکھی کس طریقے کے ساتھ میری ایک صاحب بیدتی کر رہے ہیں بغیر کسی چیز کے کہ میں نے ان کے بائی ساتھ بھی کو میں نے انٹرٹین نہیں کیا میں تو نہیں کروں گا اچھا جو مرضی کر لیں لیکن میں نے اس بیسی کو بھی برداشت کر لیا ایک لفظ میں نے نہیں بولا میں اس لئے آپ لوگوں سے بھی میری درخواست کیا ہے کہ وہاں جا کے آپ جو ہے اپنا لوگوں کو انٹرٹین کر لیں ہم یہ ایک 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 ایکسیمپل بنانا چاہتے ہیں یہ ایک دو مہینے کی بات ہے ڈیڑھ مہینے کی ایک ایک ایکسیمپل کریٹ کرنی چاہیے کہ یہ جو داگ کالے کالے ہیں نا وزارت حج کے اوپر ان داگوں کو دھونا ہے کیونکہ اس پر واقعی بہت بڑے داگ ہیں اور مجھے اب اندر بیٹھ کے کب یہ اندازہ ہو گیا کہ باہر سے جو پیس سمجھتا تھا کہ شاید پتہ نہیں یہ الزامات ہوں گے الزامات کوئی نہیں ہے بڑی بردست قسم کی حقیقتیں اندر اور کتنی بری بات ہے غریب حاجیوں کا پیسہ چوری کرنا اس سے بڑی لانت کیا ہوگی میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی اپنی آگے زندگی کیسے گزارے گا کیسے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ چیز کھلا کے اپنے قبر کے اندر جائے گا میری بہت بڑی بڑی ریزرویشنز ہیں اس کے اوپر پیچھے دنوں میرے پاس آیا ایک صاحب کے بار ویکسین یہ آپ کے لئے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ویکسین کے اندر بھی آپ لوگوں کو انٹرٹین کریں کہ اگر مثال کے طور پر قریبی علاقے ہیں نا جی تو قریبی علاقوں سے لوگ آتے ہیں اب بھر کے لے کر آئیں گے دس دن پہلے تو آپ لوگ اس کے اندر یہ ایک ان کو فیسلیٹی دے سکتے ہیں اس کا کوئی بنا لیں طریقہ کا میں نے نکاب یہ کیا بنا لیں کہ وہ کس چیز کو آپ شور کر لیں کہ وہ لگ جائے وہ وہیں پہ جا کے لگا رہے ہیں چاہ جائے کہ وہ سو سو دو دو سو کو لے کے آئیں یا پھر جب وہ ادھر حاجی کیمپ کے اندر آتے ہیں تو اس وقت تین کامی مجھے جو بتایا کہ وہیں ایک پاسپورٹ کلیکٹ کرنے آتے ہیں پھر پہلے ویکسین لگانے آتے ہیں پھر پاسپورٹ کلیکٹ کرتے ہیں پھر تیسی برطا جب انہوں نے حج کرنا ہوتا ہے اس کیلئے جاتے ہیں تو ان کا خیال یہ تھا کہ تینوں کام ایک وقت میں کر لیں تو ہو سکتا ہے تینوں کام ایک وقت میں نہ ہو سکیں ویکسینیشن کی شرط ہے شاید آفتہ دا دن پہلے لگے ہیں لیکن میرا داتی خیال ہے کہ اس میں اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں تھوڑی سی حملینینس ہی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا کوئی بھی شخص سعودی عرب کے اندر ائرپورٹ سے اندر داخل نہیں ہوگا جب تک وہ اس کو قطرے نہ بلا دیں یا جو ان کے پیرامیٹرز ہیں وہ پورے نہ کر لیں لہٰذا اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ خیر کرے گا لیکن آپ اس سسٹم کو تھوڑا سا آسان کر لیں میں نے سارے آجی کیمپوں میں جتنے بھی ان کے چارج ہیں میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ مہربانی کریں جتنی بھی آپ فیسلیٹی دے سکتے ہیں آپ دیں اور اس میں ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کر لیں بہرحال یہ بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ ہو گئی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ جتنی میں نے باتیں کی ہیں یہ سر ادھر تک محدود نہ رہیں بلکہ یہ باقی جو آپ کے ساتھ لوگ آنے والے ہیں جو ٹریننگ کے لئے آئیں گے یا جو ٹریننگ کر کے جا چکے ہیں تک بھی یہ بات پہنچ جائے تاکہ ہمیں اس کے ریزرٹ جو ہیں وہ بہت اچھے ملیں وآخر دانا ان الحمدللہ سار تینکیو ویری مچ آئی اشورجو آن بی آف آف ڈریکٹر مومنین کہ انشاءاللہ یہ مومنین جو ٹریننگ حاصل کر چکے ہیں یہ حجاج کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے آپ کی توقعات پر پورا اتریں گے اور ملک و قوم کا نام روشن کریں گے کوئی ایک آدھ مومن کوئی کوئی قویسٹن کرنا چاہے تو اس کے بعد پھر دعا کرواتے ہیں اینی مومن کوئی کیوری یا کوئی قویسٹن یا کوئی بات کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں نہیں تو پھر جی جی تو جی موسیقی 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 یا اللہ ہم سے وہاں پہ حاجیوں کی خدمت لے لے یا اللہ ہمارے یہاں پہ جتنے اصازے جو ہمیں سکھائے یا اللہ ان کو ان کا نعم البدل عطا فرما دے یا اللہ ہر قسم کی آفات سے شرورات سے بلیغات سے ان کو محفوظ فرما دے یا اللہ ہم سب کے اوپر آفیت اور کرم والا معاملہ فرما دے یا اللہ ہم جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں یا اللہ ہمیں اس میں قامیابی عطا فرما دے یا اللہ ہم جس مقصد کے لئے یہاں سے جا رہے ہیں اس میں کامیابی عطا فرما دے یا اللہ ہمارے منسٹر صاحب کو یا اللہ خوش روح کر دے یا اللہ عافیت فرما دے ان کے اوپر ان کی نسلوں کے اوپر عافیت فرما دے یا اللہ ان کو ترقی عطا فرما دے یا اللہ ان کو سرخ روح فرما دے یا اللہ ان کو سرخ روح فرما دے یا اللہ جو حج اپریشن جا رہا ہے یا اللہ اس میں کامیابی عطا فرما دے یا اللہ جو حج مشن جا رہا ہے یا اللہ اس میں کامیابی اتا فرمانے یا اللہ جو لوگ جا رہے ہیں یا اللہ ان کو صحیح طرح خدمت کرنے کی توفیق اتا فرمانے صلی اللہ تعالی حلقی محمد والہ و اصحابہ بھی اجبائی نام موسیقی موسیقی موسیقی